سرکار کہتی ہے وہ کام کر رہی ہے چورانوے فیصدی جو کسان ہیں جو غریب کسان ہیں جن کی پاس چھوٹی جوت ہے ان کے لیے کام کر رہے ان کے لیے سوچ رہی ہے اور جو بل تھا وہ انہی کے لیے تھا جو بل سرکار نے واپس لے لیا تو اس بل کے واپس ہونے کے بعد کیا اب آپ کو لگتا ہے کوئی اور کسی اور طرح کا بل آنا چاہیے جو آپ کی طرف سے ڈرافٹ آئے کسانوں کی طرف سے ڈرافٹ آئے جو کس چھوٹے کسانوں کی بھلائی کے لیے ہو میں کہہ رہا کہ آ رہے بل تو اس کو لاغو کر دو سوامی ناثن کمیٹی کی ریپورٹ کو لاغو کر دو سی ٹو پلس فیفٹی والا فارمولا لاغو کر دو پہلا لاغو آپ یہی کر دو اس پہ گیاں کا ریٹ اکتیس سو روپے پر کوئنٹر ہو جائے گا آپ دے دو پندرہ سو روپے میں بیچ رہے نے باجرہ دے دو آپ ان سب شجوں کے فصلوں کے ریٹ دے دو دودھ ویجیٹیبلز پہ آپ ایم ایس پی دے دو دے کچھ نہیں رہے دیش کو بے وکوب بنانے پر کام کر رہے ہندو مسلم جنہ اس پہ آپ بات کرتے ہو ووٹ چاہیے دیش میں وکاس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ایجوکیشن پہ کوئی کام نہیں ہو گیا ہیلتھ پہ کوئی کام نہیں ہے ووٹ کہاں سے ملے گی سب اس پہ لگے ہوئی ہیں سب ادھیکار اس پہ لگ رہے ہیں ڈلی میں بوڑ لگ رہے کہ گننے کا بھوکتان ہو گیا کناٹ پلیس میں بوڑ ہے بھوکتان ہونا پسیم اتر پردیش کا بوڑ لگ رہے کناٹ پلیس میں لیکن بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پنچائی چناؤں ہوئے اس نے پسٹیمی اتر پردیش میں تو ہمیں اچھے ووٹ ملے پھر کس ادھار پہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں چناؤں میں ووٹ نہیں ملے گا دو بار دکھا دو ووٹ کتنے ملے اور میمبر کتنے بنے بندو کی طاقت پہ کنڈیڈیٹ تو سے چھین کے ووٹ ڈالوانا اس کو ووٹ کہتے ہیں جو پنچائی چناؤں میں جو پنچائی چناؤں میں ہویا جلا پنچائی کے یہاں دو میمبر جتے گاجی آباد میں آپ کے یہاں اور جلا پنچائی ادھیک سن کا کس کس کے کاروبار کرے کس کس کے وہاں پہ بولڈوزر سے لے ڈرکیں ووٹ لینا یہ لوگ تنطر کے خلاف ہیں اس کے خلاف پوری جنتہ ہے یہیی ویدان صاحبہ کے چناؤں میں ہوگا جن آدمیوں کو بھی چناؤں لڑنا جو بھی آدمی پکس میں ہیں اس کے پرچے کینسل ہوں گے اس کے جو سپورٹر آئیں گے جو اس کے گارنٹر آئیں گے ان کے پرچے کینسل ہوں گے ان کو ڈرا جاگا دھمکا جاگا انڈیپینڈنٹ بی جے پی کے لوگ چناؤں جتے ہیں یہ ہوگا دیس میں یہ لوگ تنطر ہے جو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں وہ بی جے پی کے لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ویسے ہی چیتے ہیں ان کے سامنے کوئی کنڈیڈیٹ نہیں پانے گا اچھا ویپکس کے لوگوں کے پرچے کینسل ہوں گے یہ ہوگا اچھا ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی کو لے کر کمیٹی بنے ایم ایس پی کو لے کر کانون بنے دیس فصلوں پر ملتا ہے ایم ایس پی کیا یہ کسی بھی سرکار کے لیے سنبھاوے چاہے کوئی بھی سرکار ہو کی وہ ہر فصل پہ ایم ایس پی دے پائے اور کیا کسان اس کے لیے راضی ہوں گے دوسرے سامنے کیا کسان اس کے لیے راضی ہوں گے میں کہہ رہا کہ پہلے تیس پدو دے دو کسان کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کی بھرپائی کون کرے گا سرکار کرے گی دے آپ دوسرے مرد سے کر دو آپ اس کو بجلی پھری دے دو آپ اس کو ایجوکیشن پھری دے دو آپ اس کو سڑکے ٹھیک دے دو اس کے بچوں کو آپ نوکری روجگار آپ دے دو تو یہ سب چیزیں اس میں آئے گی آپ روجگار ختم کر رہے بجلی کے ریٹ ہائی آپ کر رہے ہو آپ میڈیکل فیسلیٹی ہے نہیں آپ دے دو کالی فصلوں کے ریٹ دینے سے ہی ساری چیزیں تہنی ہوتی آپ اس کے خرچے کیسے آپ کم کرو گے آپ اتھ کو ہیلتھ کا انسورنس دے دو لیکن کاغ جو میں مل گا وہاں پہ کچھ نہیں مل گا ایک آدم بتاؤ جس کا انسورنس وہ ہو کے اور اس کو بیماری سے اس کو نجات مل گی ہو اگر کوئی بیمار ہو جائے گا تو اس کی جمین نے بھکتی ہے دیکھو ایک بار جا کے گاموں میں کیا حالت ہے اچھا یہ سرکار جو دعویٰ کرتی کہ ہم نے سب سے زیادہ کام کیا ہے کسانوں کے لیے چاہے فصل بیمہ ہو یا اور وہ کسان سمبان ندی ہو یا اور بھی اوجنائے ہو یہ کسان یہ سرکار دعویٰ کرتی کہ سب سے زیادہ کسانوں کے لیے کام کرنے والی ہماری سرکار ہے جو پچھلے ستر سال میں نہیں ہوا وہ ہم نے کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کسانوں کے لیے کچھ کیا گیا ہے یا صرف یہ باتیں ہوا ہوا ہی ہیں یہ کہہ رہا کہ ستر بنام ساتھ کا جو نعرہ دے رہے ہیں بلکل ٹھیک دے رہے ہیں جو ستر سال میں نہیں بکیا ستر سال میں اسٹیکچر دیس کے کھڑے ہوئے وہ ساتھ سال میں بیچ دی ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کاغزوں پر سارے چیز ہوگی لیکن بیچنے والی ہوگی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاغزوں میں ہیں چیز